ناظرین جس طرف بھی نظر ڈالیے سائنسی کرشموں کے تحیی اور خیز نظارے انسان کی آنکھوں کو خیرہ کرتے نظر آتے ہیں سائنس دان دن بہ دن ہماری آسائش کی خاطر نت نئی ایجادات میں مصروف ہیں آج ہم دور حاضر کی چند دلچسپ اور حیرت انگیز ایجادات پر نظر ڈالیں گے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا لی ایکس سیٹ یہ ایک ایسی سیٹ ہے جو آپ کے بیٹھنے کے انداز کو بہتر کر کے یہ آپ کے جسم سے جڑی رہتی ہے اور آپ جب جاہیں اسے کھول کر اس پر بیٹھ سکتے ہیں وزن میں صرف ایک کلوگرام ہونے کی وجہ سے آپ اس کرسی کو کسی بیک کی طرح بھی پہن سکتے ہیں چھوٹے بڑے بوڑے جوان کوئی بھی اس کا استعمال بہ آسانی کر سکتا ہے اس میں ایک سو بیس کلوگرام تک وزن برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کندھوں پر بستہ یعنی بیک پیک پہن رکھا ہے تو اس سیٹ پر بیٹھنے سے یہ بستے کا وزن اس طرح متوازن کرے گی کہ آپ کے کندھوں میں تھکن کا احساس نہیں ہوگا ذرا سوچئے کہ آپ بارش کے موسم میں پیدل سفر کے بعد کسی ہسپتال یا آفس میں داخل ہوں اور آپ کے جوتے فرش کا ہولیا بگاڑ دیں لوگ آپ کو یوں دیکھیں گے گویا آپ کسی جرم کے مرتقب ہوئے ہیں ظاہری گندگی کو تو چھوڑیے اس سے جراسیم پھیلنے کا خطرہ بھی رہتا ہے اگرچہ اکثر جگہوں پر جوتے بدلنے کے لیے مرکزی دروازے کے قریب ریکس لگائے جاتے ہیں تاہم سفر کی تھکن کے بعد بند جوتے اتارنا آسان نہیں چنانچہ اس مسئلے کا آسان حل ہے جو ایک ایسی مشین ہے جس پر قدم رکھا جائے تو یہ جوتے کے نیچے ایک پلاسٹک شیٹ چپکا دیتی ہے جو جوتے پر لگی گندگی کو فرش پر گرنے سے روکتی ہے اس کا استعمال ہسپتالوں میں آپریشن تھیٹر میں جاتے ہوئے خصوصی طور پر کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پہلے سے بیمار افراد کے انفیکٹ ہونے کا خطشہ کئی گناہ زیادہ ہے سنپر کھین بزرگ شہریوں کے لیے نعمت سے کم نہیں اس چھڑی میں سہارا دینے کے علاوہ خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں ہینڈل کے نزدیک لگی ہک سامان لٹکانے کے کام آتی ہے جس سے سامان ہاتھ میں اٹھانے سے ہونے والی تھکن سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے اور بزرگ اپنا سامان آسانی سے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں مزید یہ کہ اس کے نچلے سرے پر ایک چھٹکی نماز ساخت نصب کی گئی ہے جسے ہینڈل کے نیچے لگے ایک بیرم سے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے ذریعے آپ زمین پر گری چیزوں کو بغیر جھکے اٹھا سکتے ہیں اگرچہ سناپر کین کا وزن عام چھڑی کے نسبت قدر زیادہ ہے تاہم دیگر خواست کے سبب وزن پر سمجھاتا کیا جا سکتا ہے نمبر چار فیشل فٹنس پاؤ ناظرین فیشل فٹنس پاؤ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو بالخصوص خواتین کو بہت پسند آئے گی کیونکہ اس کی مدد سے آپ اپنا چہرہ لمبے عرصے تک جوان رکھ سکتے ہیں بس اس ہائی ٹیک ڈیوائس کو موں میں رکھ کر چہرے کو اوپر نیچے حرکت دینا ہوتی ہے اس سے گالوں کے پٹھوں پر ایک پریشر بنتا ہے اور چہرے کی جھوریاں کم ہونے لگتی ہیں اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر محض تیس سیکنڈز کی ایکسرسائز معمول بنا لیں تو آپ کا چہرہ فریش دکھنے لگے گا ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ فیشل فٹنس پاؤ اس کی شاخوں میں موجود وزن عمر اور طاقت کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے ناظرین جسم پر کسی جگہ کٹ لگ جائے تو اس میں انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور ہسپتال لے جانے تک خون ضائع ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ماہرین نے زپ سٹچ تیار کیا زپ سٹچ نامی یہ امدادی پٹی جس سے آپ کٹی ہوئی جلد پر گھر میں ہی ٹانکے لگا سکتے ہیں اس کے استعمال کا طریقہ انتہائی آسان ہے سب سے پہلے زخم کو اچھی طرح صاف کرنا ہوگا اس کے آس پاس کی جلد کو مکمل خوشک کرنے کے بعد اس پر زپ سٹچ لگا دیں پھر اس کی زپس کو آہستہ آہستہ کھینچ کر کٹ کو بھر دیں اس کے بعد اس پر پٹی بان دیں کیوں دوستو ہے نا حیران کنی جات ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کی جگہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اجازت دیجے اللہ لگے پان